بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر شکریہ سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے چیئرمین پریسٹر گوہر اور پوزیشن لیڈر اور دیگر ایمین ایس کے خلاف جو ہے اسلامباد میں دفعہ ایک سٹوالیس کے نام سے جو پرچے کھاٹے گئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توصیح سے حکومت سے کہ کیا اس ملک میں بنیادی انسوانی حقوق ماطل ہے کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل لا ہے اگر جلسی جلوس آپ نہیں کر سکتے آپ اپنی نکتنظر نہیں پیش کر سکتے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلامباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پر امن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پر امن احتجاج کی بنیاد پہ جو اینا پرچی ہوئے ہیں پرچی ہوئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین ماطل ہے بتایا جائے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا یعنی میں جب سوچ ہے کہ جب تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دپا ایک سو چوارش لگاتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لامنچر صاحب بھی ادھر بیٹے ہیں آپ بتائیں کہ دپا ایک سو چوارش اور پھر آپ جو ہے نا مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں سپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی امن اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے سپیکر سے اجازت لی جائے گی تو پنجاب میں جو ہمارے امن اے اس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ کے نوٹس میں لائے گیا کیا آپ سے پوچھا کیا کیا اسمبلی کا کیا یہ اسمبلی اس طرح چلے گی اس کی بنیادی ہو جائے کہ سپیکر صاحب آپ کے اوپر زیادہ رسپانسیبیلٹی آتی ہے جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور امن اے اس کو گیٹ پر روکا گیا اس وقت آپ کو اس کے اوپر برپور ایکشن لینا چاہیے تھا اگر اس کے اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ اسمبلی تو میں مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ ایٹی فائو کی جو سے پہلے جو مجلس شورہ تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے دفعہ ایکسو چوالیس جو انہیں جواز بنا کے ہمیں جو انہیں جلس جلوس نہیں کرنی دیا جا رہا سن میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا ہم نے جلسہ کرنا چاہا کہ ہم سن میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بلاو البٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں بڑا بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیل کہتے ہیں لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا بھئی ہم کون سا الیگل کام کر رہے ہیں ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم تو پبلک تک اپنا نکتہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی جلسے کریں سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کریں کوئی مسئلہ نہیں طریقہ صاحب جلسے کریں تو اس کی اوپر تپاہ ایک سچوالیس اجازت نہیں دیتی کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہیں کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کیا آئین اور قانون ہماری حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا کر سکیں ہم نے تو صرف اتنی بات کیے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے یہ بدترین رگ الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کی منڈیٹ کو بری طرح پامال کیا گیا ہے جب اتنی بری اور چھوڑیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے جتنے میں نے اس سے پوچھے اپنے گر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ہے میں نے اسے یہ ریجکٹیڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں جو اسلامباد سے بیٹھے ہیں جہاں تک جل وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجکٹیڈ لوگ ہیں ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبتھائے آپ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہاری ہوئی لوگ اور آپ کہتے ہیں وسیم صاحب آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لی جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسی جلوس کرنے ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو دیکھیں یہ آپ یہ ملک آپ کی یہ ملک نے چلنا ہے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نہ ثبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی جات نہیں دیں گے ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے دے رہے ہیں دپاہ ایک سو چواریس لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں اس نے کیا جی جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا ہے سپیکر صاحب میں آپ بھی پروٹیکٹ کرنا ہی کیا یہ ہمارا چیرمین ہے ایک لیگل بیگراؤنڈ سے تعلق رہے ہیں تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اس سب نہیں نہیں چلے گی اگر آپ ہمیں بول نہیں رہی دیتے پبلک میں ہمارے خلاف جو ہے نہ جتنی جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ابھی مہی کا مہینہ آ رہا ہے یہ پھر جو نو مہی نو مہینی کریں گے میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا جتنا تم نے اپنا نیرٹو اٹھا لیا عوام نے آٹھ پروری میں آپ کے اس نیرٹو کو زمین بوس کر دیا ہے عوام نے پیس اللہ کر دیا ہے کہ تم جو تم جو کہہ رہے تھے وہ جوٹے کمیشن منائے کمیشن منائے جوڈیشن کمیشن منائے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیپ جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے انصاب کا تقاضی صاحب نے آ جائے گا جو بھی زمدار اس کو سزا دینے چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک میٹ گیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کون پریشان کر رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مائے کی اوپر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسیبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ہم تو سمجھتے ہیں نو مائے مخصر نقوی اور آجی پنجاب کا ڈراما ہے ہم سمجھتے ہیں نو مائے ایک سازشتی کے تاریخی صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے تاریخی صاحب کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کیا کیسے اس طرح جو ہے نا جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کیا جائے تو اس لئے میرا مطالب آئے اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت سپیگر صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جی شکریہ سپیکر صاحب ہم چاہتے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو ہم چاہتے کہ تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو پیپل پارٹی کہتی تھی اور اس کی نمائندے یہاں اس سبلی میں بیٹھے ہیں تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی عملداری ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالدست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہو اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلامباد میں ججو کے ساتھ کیا گیا جس طرح اس کی تضحیق کی گئی ان کو دبایا ڈرایا گیا ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد پیسہ لے کرے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو اور قانون اپنا رہ لے میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسی کرنے نہیں دے جا رہا ہے اس لیے آج میں اس نقطے پہ سپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں میں کوئی ڈسگریسیا وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہمیں جلسو جلوسو کی جادت کس قانون کے تحنی دی جا رہی ہے کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں میں بالکل کٹیگاری کے لیے ہم تو ہی ہاؤس چلانا چاہتے ہیں ہم نے پیسہ اللہ کیا ہے کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پارم سینتالیس کے پیداوار حکومت ہے کبھی جو ہے نا اس وقت تین پرائی منسٹر ہے ایک شعبہ شریف صاحبے دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈیپٹی پرائی منسٹر اور ایک جو ہے نا محسن نکوی جس کے پاس سارے پاورس ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے اور ادھر جو ہے نا سارے پیسری وہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا وہی کریں گے کہ آپ کم از کم یہاں اس سبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ پر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی آخر میں اس وقت سبیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کی جو ہمارے کاشکار ہیں وہ بہت خاص کر گندم کی کاشکار وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کی کوئی پرسانے حال نہیں ہے میرے تجویز یہ ہوگی کہ میرے تجویز یہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے بڑی اگریکلچر کو بیٹی بنائی تھی جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھی تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھی اور اس ہاؤس کا فیصلہ پھر ہم بیٹھتے تھی اور اس کو آدم بھی کیا جاتا تھا اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائیسز ہے کسان پریشان ہیں میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ ایک دو دن اس کی اوپر پورا ڈیبیٹی کیلئے موقع دیا جائے تاکہ اس کی اوپر پورا ڈسکشن ہوں اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے اس احتجاب میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گی میں اپنے تمام ایمیل ایسی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے اتجاج پر بیٹے ان کے پاس جائیں ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنی کاشکاروں کو جو گندم کی کاشکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تعالی آکیل نہیں چھوڑیں گی شکریہ شکریہ